حکومتی آئینی پاکیج میں چیف الیکشن کمیشنر کی مدت سے متعلق تجابیس شامل نئے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرر تک موجودہ چیف الیکشن کمیشنر فرائض انجام دیتے رہیں گے چیف الیکشن کمیشنر اپنے عہدے کی میاد پوری ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھ سکیں گے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچوں میں جوائن کر رہے ہیں عدیل کیا بتائیں گے اس متعلق جی جہاں عدلیہ آلہ عدلیہ کے ججز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں تین سال کی توسیقی بات ہو رہی ہے وہیں پہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کی مدت ملازمت سے متعلق بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو حکومت کی لیگل ٹیم نے تجویز تیار کی ہے آئین کے آرٹیکل دو سو پندرہ جس میں کمیشنر کے عہدے کی میاد سے متعلق جو بات کرتا ہے اور دو سو سترہ جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر موجود نہ ہو تو اس صورت میں ایکٹنگ چیف الیکشن کمیشنر اپنے فرائض سر انجام دیں گے تو اس حوالے سے حکومت کی لیگل ٹیم نے جو تجویز تیار کی ہے ترامیم کے لیے اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ مقرر نہ ہو جائے اس وقت تک پرانا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے یعنی جو پہلے سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں وہ کانٹینیو کریں اور اس کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا یوں تو پینتالیس دن کے اندر یہ تقرری کرنی ہوتی ہے لیکن اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ تقرری چونکہ پینتالیس دن میں ہو نہیں پاتی اور سکندر سلطان راجہ جب اپوائنٹ ہوئے تھے اور اس وقت بھی ایک لمبی ڈسکشن اور ڈیبیٹ سوئی تھی اور اس میں ڈیڈ لاگ بھی پیدا ہو گیا تھا تو سکندر سلطان راجہ جو ہیں ان کی مدت ملازمت جو ہے اب سے چار مہینے بعد ختم ہو رہی ہے کیونکہ آئین کا آرٹیکل دو سو پندرہ یہ کہتا ہے کہ جب کمیشنر یا راکین جو ہیں الیکشن کمیشن کی اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پانچ سال تک یہ اپنے فرائی سار انجام جو ہے یہ جاری رکھ سکتے ہیں تو اس میں ٹو ون فائیو اور ٹو ون سیون جو ہے اس میں بھی اب جو ترمیم کرنے کے حوالے سے تجاویز تیار کی ہیں لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ مولانا کی جہاں ریزرویشن ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی عمر میں توسیق کے حوالے سے وہ یہ نہیں چاہتے اور اس کو سپورٹ نہیں کر رہے وہیں مولانا کی جانب سے یہ بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اس تجویز کو بھی وہ سپورٹ نہیں کریں گے وہ کسی قسم کی توسیق کے معاملے کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو ٹو ون فائیو اور ٹو ون سیون میں جو حکومتی لیگل ٹیم نے تجاویز تیار کی ہیں اس میں بڑی رکاوٹ مولانا فضل الرحمن جن کے بغیر دونوں ایوانوں میں نمبر پورا نہیں ہوتا تو ان کی جانب سے اس پہ بھی اختلاف رائے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے عدیل آپ نے ہمیں اس مطالق اپ ڈیٹ کی اب بات کیا آپ کا بہت شکریہ